بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج بات کریں گے خواب میں مردہ بات کو دیکھنا زندہ دیکھنا کچھ دینا کچھ لینا باتیں کرنا غمغین دیکھنا خوش دیکھنا ان تمام صورتوں پہ ڈسکس کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ماؤسخی شاہ پیارہ کازمی کی اولاد سنگھ رولپنڈی اسلامباد میں رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ سخی شاہ پیارہ چوڑ ہرپال پیشاہ پیارہ کازمی کو نہ جانتا ہو ویڈیو چھلے کے تو لائک ان شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سرکہ جاریت سمجھ کے دیکھا کریں معلوماتی ویڈیوز دیکھا کریں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں وہاں سے رسک دیں جہاں سے گمان ہیں اور وہاں سے بھی جہاں سے گمان نہیں ہیں مالی پریشانی ہے تو دور فرمائیں روحانی پریشانی ہے تو بھی دور فرمائیں زندگی میں راحت سکون بہت ضروری ہے آپ کے زندگی کو سکون سے بڑی دیں سکون سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دولت سکون نہیں دے سکتی راحت نہیں دے سکتی جتنا کہ اولاد کا سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد اگر نہیں ہیں تو اطاف فرمائیں صاحب اولاد کریں اور اگر ہے تو فرما پردار کریں خواب میں والد کو دیکھنا چاہے مردہ یا زندہ مبارک ہے اگر وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں تو لمبی عمر ہے اور رزق میں برکت ہے اگر آپ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں کوئی بات سنا رہے ہیں اور آپ کو ان کی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے کوئی ایسا کام جو آپ کا فسا ہوا تھا وہ آپ حل ہوتا نظر آ رہا ہے نصیت کرتے دیکھنا کھانے پینے کی کوئی چیز ان سے لینا غیب سے رزق ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں یعنی کہ مردہ ہیں اور وہ آپ سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے اور اگر وہ چیز لے کے چلے جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی سکھا تھا انہوں نے آپ سے لے لیا کوئی فروڈ تھا انہوں نے آپ سے لے لیا اور وہ لے کے چلے گئے تو پھر فوراں اٹھتے ہی صدقہ کریں کیونکہ مردہ کا کوئی چیز لے کے جانا بہت زیادہ غم اور رنج ہے کسی بہت قریبی کی موت ہے اور اچھا نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی مردہ ہوگا مردہ پاپ کو خوبصورت دیکھنا اچھے خال میں دیکھنا سے مراد یہ ہے کہ ان کی آگے کی زندگی اچھی گزر رہی ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد رو رہے ہیں رنجیدہ ہیں تو پھر ان کے لئے استقبال کریں ان کی بخش کر سمان کریں ان کے نام سے صدقہ دیں ان کے نام سے کپڑے خیرات کریں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے گناہ تھے ان کے جو اب آگے ان کے آگے ہیں وہ عمال کچھ ایسے تھے جو کہ نہ پسندیدہ تھے اب ان کی سزا جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے